السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالفی ساجد اور آپ میرا یوٹیوپر چینل دیکھ رہے ہیں عمر اٹو سروس ایڈ میکینکل ورک شاہب تو اگر آپ مارے چینل پر نیا ہے تو میں آپ کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں ساتھ ہی آپ سے ریکویس کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو دوسرے مائک ساتھ ضرورت شیئر کیا کریں امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیروفیہ سے ہوگے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیشہ آپ کو اپنی حفظمان میں رکھے اللہ تعالیٰ بیشہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے شاد رکھے تو دوستو آج ہم ویڈیو کام کام کر رہے ہیں ادھر دکھا بھی سی ڈی سیونٹی تیرہ مڈل ہے تو اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈا بگرہ کام وگرہ ساری گاڑی کو اوبرال کرنا تھا اور ساتھ اس کی جو شاک تھے وہ رپیر کرنے تھے تو آج کی ویڈیو ماری شاکوں کے متعلق ہے کہ دوستو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مارے شاک ہوتے ہیں ان کی اکثر جو سیلیں ہوتی ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں تو جب یہ لیک ہوتی ہیں تو یہ پھر بار بار لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا حال بتائیں کہ اگر بار بار یہ لیک ہوتی ہیں تو اس کا کیا حال ہے دوستو پہلی تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے موٹسیکل کا شاک لیک ہو آپ اس کو بار وقت جو ہے نا اس کی سیل تبدیل کروانی کریں تو لیک ہونے کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں ایک تو بھائی کچھ جو ہے وہ اتیاط نہیں کرتے جانپ ہوتا ہے یا کھڑوں وغیرہ میں گاڑی جو ہے وہ جس سپیڈ سے پیچھے سے آتی اسی طرح ہی آگے گزار دیتے ہیں اس وجہ سے اکثر ماری جو شاک ہوتے ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں یعنی کہ بے اتیاطی کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ روڈ خراب زیادہ ہو آپ اس پہ سفر کرتے ہیں تو آپ بار بار وہ جم لگنے کی وجہ سے سیل جو ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے تو تیسرا ایک اور ریزن ہوتا ہے کہ اگر آپ سیل فٹ کرواتے ہیں وہ سیل اچھی کمپنی کی نہیں ہوتی ہے یا جو فٹ کرتا ہے اس کا اتنا تجربہ نہیں ہوا ایل اس میں زیادہ ڈال دیتا ہے تو اس وجہ سے بھی ماری شاک جو ہے سیل وہ لیک ہو جاتی ہے برحال اور ایک جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ جیسے جی کہ میرے ہاتھ میں یہ راڑ راڑ خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ماری سیل بار بار لیک ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اگر مارے راڑ خراب ہو جائیں تو ان کو ٹھیک کرنے کیا طریقہ ہے دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ داگی ہو چکا ہے یہاں پر میں نے جب اس کا شاک کھول ہے جس کے اندر سے آل نکلی نہیں بلکل یہ خوشک چال لاتا ہے جب یہ خوشک چلتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سے یہ جو نکل ہے یہ خراب ہو جاتی ہے ادھر سے بھی سکتے ہیں تو جب یہ خراب ہو جائے گا تو یہ اس کے اندر جو سیل ہوتی ہے شاکھ والی وہ یہ ہوتی کہ ربڑ کی اس نے اس کے اوپر چلنا ہوتا ہے تو یہ ربڑ بلکل نازک ہوتی ہے جب یہ اس طرح کی کریشن بنتی ہے تو دو تین دفعہ نیچے اوپر جب راڑ جاتا ہے تو یہ سیل ہٹ جاتی ہے تو یہ جو جینئر آڑ ہے نا دوستو سیڈی سیونڈی کہ وہ میں نے آج ریٹ چیک کیا تکیبر بائی تیسو کے جو ہے وہ ملتے ہیں بلکہ مختلف ریٹ سوپ جا جو ہوتا ہے سوپ چاہت وہ نیچے اوپر بھی جا سکتا ہے پہلے ٹھارہ سو دو دار کے تھے آج میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہا تھا تکیبر اصلا جی بائی تیسو ہو سکتا کہتا ہے پچیسو کا بھی ہو سکتے ریٹ لیس دیکھا آپ کو بتاؤں گا کیونکہ دن بے دن بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے پارس کی جو قیمت ہے وہ صاف زیر بڑھ رہی ہے تو اس کا یہ جو راڑ ہے یہ جینور اگر آپ اس کی جگہ وہ دوسرے چینہ کے فیٹ کریں گے تو اس کا اتنا میار نہیں ہوتا کیونکہ وہ الکے ہوتے ہیں اور اتنی ان کی نکل بھی اچھی نہیں ہوتی تو اس کا دوستو بہت ہی اسان سا حل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ راڑ ادھر سے غراب ہو چکا تھا تو ہم نے اس کا کیا کیا ہے اس کی سیڈ تبدیل کروائی ہے یہ والی سیڈ ادھر اور یہ والی سیڈ دوسری طرف اور یہ ہم خود نہیں کر سکتے یہ ہم کو خرادیہ سے کروانا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک سیڈ پہ چوڑی ہوتی ہے یہ جو آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے اور دوسری سیڈ پہ یہ بوش ہوتا ہے اور یہ کام یہ اخراجگی ہی کر کے دے سکتا ہے تو یہ ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل شاک صاف ہے راڑ بلکل کوئی مسئلہ نہیں تو یہ والی سیڈ اس کی ادھر ہوگی ہے اور یہ والی ادھر ہوگی یعنی کہ نیچے والا اسہ اوپر چلا گیا ہے پہلے یہ مرا راڑ اس طرح چار رہا تھا تو اب یہ اس طرح چلے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بلکل یہاں سے جو نکل ہے وہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ اب سیڈ دوبارہ لیک نہیں ہوگی دوسرا جو میرے مکینک بھائی ہیں ان کو میں نے یہ ایک مشورہ دینا تھا کہ جب آپ شاک کھولتے ہیں تو ہم اکثر گریپ پلاس استعمال کرتے ہیں یہ ناٹر وغیرہ کھولنے کے لئے تو آپ گریپ پلاس جہاں سے لگایا کریں یہاں پر نہیں لگانا کیونکہ اگر یہاں پر آپ لگاتے ہیں تو یہاں سے تھوڑا بہت خراب ہو بھی جاتا ہے تو اتنا ایشو نہیں کیونکہ اس نے نیچے رہنا ہے پہلی تو بات ہے آپ اتحادی کہنے اس کی اوپر کپڑا لگا کر پھر آپ گریپ پلاس جو ہے وہ لگائیں تاکہ ہمارا راڈ جو ہے وہ خراب ہی نہ ہو تو اگر تھوڑا بہتا ہے اس کے یہاں پر نشنات آ بھی جاتے ہیں تو اتنا ایشو نہیں اگر آپ یہاں پر گریپ پلاس لگائیں گے تو پھر اس کی سیاد تبدیل نہیں ہو سکتی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف ہے ادھر سے تو یہ جو دوسرا ہے اس کا بھی یہی علاقہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ یہ بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ ڈیمیج نظر آ رہا ہے داگ بلکل تو جب ان کی یہ ایک ڈیشن مان جاتی ہو تو پھر یہ سیل بلکل نہیں رکھتی دو تین دن زیادہ زیادہ یہ نکالتے ہیں اکثر بھائی آتے ہیں یہ سیل جو ہے وہ فیٹ کراتے ہیں بار باری جو ہے نا وہ لیک ہو جاتی ہے تو اس کا یہ حل ہے کہ آپ اس کی راڈ جو ہے اس کی سیل تبدیل کرواریا کریں تو یہ بھی بھائیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بھی سیل جو ہے ہم نے نیچے والی اوپر اور اوپر والی نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خراب تھا تو اب ہماری جو سیل ہے وہ یہاں پر چلے گی تو یہ اس کا بہت ہی آسان سا علی اخراجیا اتنے پیسے بھی نہیں لکتا تھوڑے سارے پیسوں سے یہ مارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جینور آٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کافی مہنگ ہیں تو اس لیے وہ نئے لینے پھر جو ہیں وہ کافی مشکل ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ ان کا آسان سال ہے تو دوستو چینہ کے اگر زیادہ حراب ہو گئے ہیں پھر تو بیمری مجبوری آپ نے ڈلوانی ہے تو اگر آپ نئے شیخ لیتے ہیں تو وہ تقریباً کافی مہنگ ہیں سیڈی سیونٹی کے تقریباً کم سے کم پانچ چھے کے لگ بگ ہوں گے میں اندازہ بچاروں کنفرم ریٹ نہیں دے رہا اندازہ کو کوئی میں نے کال پوچھا تھا وہ کہت رہے تھے کہ اٹھتالی سو پانچ دار کے ہوں گے آج کال یہ الاد بن چکے شام کو ریٹ اور ہوتا ہے اور صبح کو ریٹ اور ہوتا ہے اس لیے ہم کنفرم ریٹ کسی کو کیا دے سکتے تو اس لیے اگر آپ کے بھی موٹسیکل کو ایسا مسئلہ ہے آپ کی سیل جو ہے وہ بار بار موٹسیکل کے شاخوں میں لیک ہو جاتی ہے تو آپ یہ چیز کا گوھر کریں دوسرا دوستو یہ ہوتا ہے جو آپ راڈ دوبارہ فٹ کرتے ہیں وہ باز کھاتا ہے اسا بھی ہوتا ہے وہ گلاس سکھ اندر ان کی فٹنگ نہیں ہوتی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بلک اندر لوزنگ نہیں ہے کوئی ان کے اندر مسئلہ نہیں ہے چینہ کا جو ہوتے ہیں وہ کچھ کمپنیوں کے اچھی ہوتے ہیں ان کا میار ٹھیک ہوتا ہے جب آپ فٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ لوز ہوتے ہیں اور مارے جب شاخ خڑوں میں جنپوں میں لگتے ہیں وہ اندر سے آواز کرتے ہیں تو اس لئے آپ کچھ نہیں کریں کہ اس کے جو جینور راڈ ہیں ان کی رپیرنگ ہو جائے اور وہ ہی ٹھیک ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی جو اس کے راڈ سے اوپر والی جو سیڈ ہے اس سے بلکل صاف اور بلکل کلیر ہیں تو یہ ان کا بہت آسان سا حل ہے تو جہاں سے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کھلتے وقت اس چیز کا اتحاد کر لیا کریں یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر جیرون کے کٹ تھے یہ اب نیچے آگئے تھے اس کا کوئی ایشو نہیں تو یہی بات ہے کہ جب آپ نے گریپ پلاس لگانا ہے تو آپ اس جگہ پر لگائیں یہاں پر آپ نے نہیں لگانا تو یہی تھی دوستو شاکوں کو مطلق آج کی معلومات بکایا ہے شاک فٹ کس طرح کرنے کتنا اس کے اندرائل ڈالنا ہے کیسے اس کا طریقہ فٹ نہ کر رہا ہے وہ میرے چینل پر آر ریڈی جو ہے ویڈیو موجود ہے اب وہ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے سی ڈی سیونٹی کی بھی بنا گیا ہے اور وانٹ فرائد کی بھی بنا گیا ہے بغیاء میرے بھائی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کے ذریعے یا میرا واتساب نمبر اوپر لوگوں پہ ہوتا ہے وہ آپ کچھ سے پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو دوستو اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوسرے بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ہمیں اچھا سا کمنٹ جو ہے وہ ضرور کر دیا کرے تاکہ ہمیں بھی ملوم ہو کہ آپ کے نظر میں ماری ویڈیو کیسے گزرتی ہے تو کسی کے ساتھ ماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ ملے گی کسی نئے ویڈیو مطابطہ کے لئے اللہ حافظ